پشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ورڈ ڈالا بے حق بہادر بے حق صاحب دادو دہش بے حق سخی ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا بہدار یزید یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی پورا مدینہ میں غلغلہ مجھ جائے کرتا تھا تو ایک طرف انتہائی سخی ہیں اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیٹے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرینڈ کیا ہے بتائیے جو آدمی چیٹے کو ٹرینڈ کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کے بہادری کا کیا عالم ہوگا دنیا کے یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیٹے کو شکار کے لیے ٹرینڈ کیا ہے جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے اور رسیوں کو کھولا گیا امام ذہن العبدی نے حضرت سکینہ کی رسی کو ڈیلا کیا فاطمہ بنت حسین آپ کی ایک بیٹی ہے امام علی مقام کی یہ بھی پیچھے حضرت زینب کے کھڑی ہوئی ہے بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی اور یہاں تک مورقین لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کا پرتہ ہوتی ہے چونکہ خاتون جنت کی ہمشبی تھی اس لئے امام علی مقام نے اپنی اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا فاطمہ بنت حسین امام علی مقام کی دوسری شہزہ صاحب زادی حضرت سکینہ سے عمر میں بڑی تھی ایک شامی اس محل میں داخل ہوتا ہے شامی ایک مار کر سر کر آیا تھا ایک جنگ سے فتحیاب آیا تھا یزید نے طلب کیا تھا انام و اکرام دیں گا کر کے داستان سنانے آیا تھا خبریں سنانے آیا تھا کہ امیر جو بغاوت شام کے اس علاقے میں ہوئی ہے وہ دبا آیا ہوں اس شہر کی بغاوت کو ختم کر دیا ہوں دروار میں کھڑا ہوا تھا اور یہ سب قیدیوں اگرہ کو منظر دیکھ رہا تھا بار بار اس کی نگاہ فاطمہ بنت حسین کی طرح اڑ جاتی کہ آگے ورطہ رماز اللہ کہتا یزید یہ لونڈی یہ کنی جو یہ مجھے دے دے اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو مجھے سونا چاندی کچھ نہیں چاہیے بطور انعام یہ لونڈی مجھے دے دے مازاللہ استقفیر اللہ بس حضرت فاطمہ بنت حسین نے جیسی یہ جملے سنے تڑپ گئی اپنے فپی زینب کے پیچھے چھپتی ہے اور ان کے ڈپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا روتے کہتی ہے فپی جان کیا اہلِ بیتِ نبوت کی شہزادیوں کہ اتنے برے دین آگئے اتنے بتر دین آگئے کہ اب ہم کنیزیں بھی بنای جائیں گی اب ہمیں لونڈیا بھی بنایا جائیں گا حضرت زینب فرماتی نہیں بچی یہ ہرگز نہ ہو سکیں گا آئے یزید خاموش ہو جا تو ہرگز ہرگز اہلِ بیت کی شہزادیوں کو تو کنیز نہیں بنا سکتا لونڈی نہیں بنا سکتا اس لئے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ حرام ہے جب یہ سکتی سے کہا تو یزید جل جلاتا ہے چڑ چڑات میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ زینب چھپ ہو جا مجھے اختیار ہے میں بادشاہ وقت ہوں میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں میں چاہوں تو فاطمہ کو جس کو چاہوں حلال کر دوں جس کو چاہوں دے دوں ماذا اللہ استغفر اللہ حضرت زینب پھر جواب دیتی ہے بلد آواز کے ساتھ یزید خاموش ہو جا خبیص اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو سب سے پہلے میرے نانا کے دین کو چھوڑ اس کے بعد یہ بات کرنا جب تک تو مسلمانی کا دعویٰ کیے رکھا ہے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کر سکتا اس نے کہا میں کر سکتا ہوں اور اے زینب جو دین کا چھوڑنے کی کہتی ہے تو دین تو تیرے باپ اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا تھا استغفر اللہ میں حوالے بتا دوں آپ کو لگ رہا ہوں گے جملے بڑے سکتا ہے یار یزید کیسے بول سکتا ہے اب ان کی اولادوں کو بڑی تکلیف ہوں گے ہمارے اببہ نے اتساری خرافت کیسے کر دالی ہم تو قسط الدنیا کی حدیث کے بل پر پورا جنت تک پہنچانے کی چکر میں ہیں تمہاری گھر کی کتاب ہے بھائی میں تو تمہاری گھر کی حوالے دیتا ہوں پہلی تمہارے گھر کی سن لیجی آلبیدائیہ ونیایہ جن نمبر آٹھ صفحہ ایک سو چارنو ایک بھی حوالہ نہ ملے جو چور کی سزا وہ میری سزا اور قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اگر یہ جو حوالے دے رہا ہوں نہ ملے نہ تقریر کرنا چھوڑ دوں گا اس دن سے جاؤ میدان تمہارے لئے صاف آلبیدائیہ ون نہایہ جن نمبر آٹھ صفحہ ایک سو چارنو اور علامہ ابن عصیر نے اپنی تاریخ کے اندر جن نمبر چار صفحہ پیتیس امام ابن جریر تبری نے جن نمبر چھے صفحہ دو سو پیسٹھ اور تحذیب تحذیب میں حضرت امام ابن حجر اسکلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسماع و رجال جرہ و تعدیل کے بہت بڑے امام تحذیب تحذیب کے جن نمبر دو صفحہ تین سو ترپن پہ روایت کو لکھا ہے کہ یزید کہتا ہے مجھے اختیار ہے میں جس کو چاہوں فاطمہ کو دے دوں حضرت زینب نے کہا کہ پہلے میرے نانا کے کلمے کو چھوڑ اس کے بعد یہ بات کرنا کہتا دین تو تیرے باپ علی نے اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا آپ نے کہا بدبغ اپنی زبان کو لگام دے نہ میرا بھائی دین کا باغی تھا نہ میرے والد دین کے باغی تھے بدبغ تجھے خود نہیں معلوم تود نشے میں چور ہے تجھے پتا نہیں میرے نانا اور میرے باپ کی بدولت تیرے باپ دادا ہونا دین کی نائمت پائی ہے زمان جہالت کو اگر زمان علم و تعلیب میں بدلہ ہے تو وہ میرا باپ تھا میرے نانا تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی یزید جب یہ جملے سنے تو اس پر ایک حیبت تاری ہوتی ہے یہ شامی سن رہا تھا یہ سب مقال میں اس نے دیکھا کہ اس نے گالی وکی حضرت علی کو گالی وکی مازاللہ امام حسین کو گالی بکی حضرت زینب کے قریب آتا ہے کہتا بی بی آپ کون ہیں میں جانتا نہیں آپ کو پہچانتا نہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں مگر آپ کی باتشید سے اندازہ ہوا کہ آپ کسی موزز گھر آنے کیے کہا شامی تو جانتا نہیں یہ سر جو دیکھ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے میں اس کی بہن زینب وہ علی کی بیٹی ہوں نبی کی نواسی ہوں بس اس نے جیسی سنا رونے لگا جناب زینب کے قدموں میں گرتا ہے اے خاتون جنت کی شہزادی میرے قصور کو معاف کرو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی عام قیدی ہے یہ کہیں سے قیدی آئے ہیں اور جو قیدی ہے یہ یہود و نصارہ کے قیدی ہے مسلمان نہیں استقفراللہ کتنا بڑا جرم عظیم ہو گیا خاندان اہل بیت نبوت کی شہزادیوں کو میں نے کنیز بنانے کی بات کی لِللہ مجھے معاف کر دیجئے خدا کے واسطے مجھے معاف فرمائیے حضرت زینب فرماتی ہے شامی جا ہم نے تجھے معاف کیا ہم سقی گھرانے کی سقی بیٹیاں ہیں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا کرتے ہیں جا ہم نے تجھے معاف کیا وہ کہتا ہے شہزادی ایسے نہیں آپ نے معاف کیا مگر اللہ کی پکڑ باقی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو معاف کیا اللہ معاف نہ کرے وعدہ کیجئے کہ قیامت میں اب ہماری شفاعت کریں گی قیامت میں ہمیں بخشوائیں گی حضرت زینب فرماتی ہے یہ بھی وعدہ کیا کہ بروز قیامت تجھے بخشوائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے وہ شامی خوشی کے ساتھ اٹھا ہے کہتا ہے یزید اللہ کی کلو ہا لانت تجھ پر کلو ہا لانتے ہو تُو ہلاک و زلیل و خار ہو جائے بدبغ خاندان نبوت کو تُو نے قید کر لیا اور قید کر کے کنیز بنانے کی بات کرتا ہے جب وہ شامی نے لانتان یزید کو شروع کی یزید جھنجلاتا ہے غصے بیاتا ہے جلات کو اشارہ دیا تلوار نکال خنجر نکال اس بلبغ شامی کا سر سر سے کلم کر دے تن سے جلات آگے بڑھا اس نے تلوار کو بلج کیا اور یہ شامی کا قتل ہوتا ہے وہیں گر کے وہ شہید ہو جاتا ہے شہادت سے بھی سرفراز ہوا اور جنت کا وعدہ بھی لے کے جاتا ہے یہ یزید کا کردار ہے سفیر روم ہاں بیٹھا ہوا ہے روم کا ایک سفیر مطافی بڑھا ہوا ہے اینجل بگی کچھ بی بی